بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیرے بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکتگیفوں کو ختم کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بات چل رہی ہے شادی پر اگر کسی بیٹے یا بیٹی یا بہن یا بھائی کی شادی نہیں ہو رہی یا آپ لگا لیں کہ اگر آپ کہیں رشتہ بھیجتے ہو وہاں سے آپ کو ڈھر لگتا رہتا ہے کہ انکار نہ ہو جائے اگر آپ کو خوف ہاتا ہے کہ یا اللہ اگر ہم نے یہاں پر کوئی بھیجا ہے تو یہاں پر ہمیں آج یا پھر آپ چاہتے ہو کہ وہاں سے رشتہ آئے دل میں تصور رکھیں ٹھیک ہے آپ سمجھیں کہ آپ مطلوب ٹھیک ہے یا آپ طالب بن جائے جس کو بلانا ہے وہ مطلوب بن جائے آپ طالب وہ مطلوب آپ طلب کرنے والے وہ ہوں آنے والے ٹھیک ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھ کر کرنا ہے اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے تو آپ کو چاہیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی اچھی جگہ شادی ہو اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فلان جگہ شادی ہو ٹھیک ہے تو صرف تین ہزار تین سو مرتبہ عشاء کی نماز اکیس روز تک آپ نے اس آیات کو اول آگر دروشی گیارہ مرتبہ کے ساتھ پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو آیات ہے وہ سکرین پر چلا دی گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سے لے کر آپ نے یہ عالمون تک پڑھنا ہے تو انشاءاللہ جب آپ اکیس دن کے اندر یہ پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہاں سے پیغام آنا شروع ہو جائیں گے کوئی نہ کوئی آپ یقین مانیں گے اکیس دن آپ لگانے تین دن سات دن گیارہ دن ان دوران اگر وہ آپ کے لئے بہتر ہوگا اگر آنے والوں دنوں کے لئے آپ کے لئے پریشانی میرے پاس بہت سے ایسے مسئلہ آتے ہیں تو میں جب ان کو بتاتی ہوں کہ تم مہارے لئے اگر اچھا ہو تم اس کے مدد کرتی ہوں یہ بات نہیں ہے یقین مانیں میرے پاس بہت سی دنیا آتی ہیں بہت سی لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنی شادیوں کے لئے کاروبار کے لئے اتنی تنی لوگ پریشانیوں میں آتے ہیں تو آپ یقین کریں میں ان کو جب بتاتی ہوں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ کام کرو تو یہ نہ کرو تو یہ نہیں کہتی کہ وہ یہ کام چھوڑ دو وہ کرتے رہیں لیکن ایسی ایک پڑھائی ان کو بتا دیتی ہوں جن سے ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے ان کے دل کو صبر آ جاتا ہے اور پھر جب وہ پڑھائی کرتے ہیں تو اس چیز سے وہ ہٹ جاتے ہیں اگر ان کے لئے وہ چیز اچھی نہیں ہوتی سب سے پہلے تو استخارہ کیا جاتا ہے استخارہ کے بعد پھر جو بھی جواب آتا ہے میں ان کو ضرور بتاتی ہوں کہ یہ جواب ہے آپ یہ کرو گے تو یہ ہوگا یہ نہیں کرو گے تو اس طرح آپ کے ساتھ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھائی برای دونوں بتا دیتی ہوں رستہ ان کا چننے کا طریقہ ان کا لیکن پڑھائی میں بتا دیتی ہوں جو اس کے لئے کیونکہ ہر کسی ایک انسان کی جان بچانا بھی جو ہے پوری خلقت کی جان بچانا ہے ایک جان کو نقصان پھنچانا پوری خلقت کو نقصان پھنچانے کے برابر ہوتا ہے تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں یا میری بہنیں پریشان ممائیں جو بیٹی ہیں آتی ہیں تو میں ان کو اس طرح سے قائد کروں کہ وہ مکمل اس چیز کو سمجھیں اور میری بات کو بھی سمجھیں تو اللہ الحمدللہ الحمدللہ کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر میں نے کسی کو پڑھائی دی ہو اس نے نہ کی ہو سچے دل سے اور وہ کامیاب نہ ہوا تو آپ نے یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے آیات سکرین پر چلا دی گئی ہے یہ سکرین پر آیات آپ نے صرف پر صرف تین ہزار تین سو مرتبہ عشاء کی نماز کے بارے اکی عرص ہو سکتے جہاں آپ چاہتے ہو یا چاہتے ہو کہ وہاں پر ہماری شادی ہو یا کسی امیر خاندان میں آپ کی شادی ہو عزتدار خاندان میں شادی ہو جیسا آپ چاہو گے ویسا آپ کے ساتھ اللہ پاک ضرور آپ کی مراد کو خورا کریں گے آپ کر کے دیکھئے کہ بہت نایاب عمل ہے بہت لا جواب عمل ہے خاص کر ان بہنوں کے لئے ہیں جو اپنی عزتوں کو برقرار رکھ کر اپنے گھروں میں سر چھپا کر عزت سے بیٹھی ہیں ٹھیک ہے دلوں میں بے شک میں یہ نہیں کہتی کہ ہر کسی کا دل ہوتا ہے ہر کسی کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے بہنوں کی بھی ہوتی ہے بیٹھیوں کی بھی ہوتی ہے جو پر وہ اپنے والدین سے نہیں کہہ پا رہی ہوتی لیکن اپنے رب سے تو کہہ سکتی ہے نا رب والدین رب سے بڑے نہیں ہو سکتے ستر ماہوں سے زیادہ میرا رب پیار کرتا ہے تو ایک دفعہ ستر دفعہ اپنے والدین سے کہہ کے دیکھ لو ایک دفعہ میرے رب سے کہہ کے دیکھ لو تو جو میرے رب سے کہہ ہوگے نا وہ پورا ہو جائے گا والدین پھر بھی انسان ہے اپنی لو اپنے رب سے لگو میں کہتی ہوں خدا کی قسم جہاں پر بھی قدم رکھو گے جہاں پر بھی چاہو گے وہیں سے پیغام آئے گا پر توقع مضبوط رب پر رکھو ٹھیک ہے آپ یہ عمل کیجئے گا تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگر میری کوئی بات بھولی لگتی ہے تو مجھے معاف کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کرتے ہو اور لائک کرتے ہو شیئر کرتے ہو اور کمٹس کرتے ہو اور شیئر تو مجھے نہیں پتا آپ کرتے ہوگا نہیں کرتے لیکن مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میری جو میں ویڈیو پوست کرتے ہو اس کو آپ لائک کرتے ہو تو لائک کرنے سے میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میرے آج حمد کی میری آج حمد کا مجھے صلح ملا اور جو میری بہن ہیں جو جو ہے میراجن منیر کی امی ہیں اور جو رضی بھائی ہیں اور جو میرے خیال غلفام شہزادہ غلفام کے چینل سے ایک نام ہے تو وہ والے بھائی ہیں اور بہت سی میری بہنیں ہیں جو باہر ہیں کافی میرے ساتھ میرا گروپ ہے میرے سسکرائبر مجھے کوئی سسکرائب نہ کرے میرے میرے وہی بہن بھائی کافی ہیں جو مجھے اتنی لانجواب کمرس کرتے ہیں اور مجھے دعائیں دے دے ہیں اور بھی بہت سے میرے بہن بھائی ہیں جن کا میں نام اب اس طرح لائب نہیں لے سکتی لیکن مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے مجھے اتنی زدی ہوئی ہے اور کوئی ایسا میرے ویڈیو کے نیچے کوئی ایسا کمرس ہے ہی نہیں کہ جس دن انہوں نے کمرس نہ کیا جس دن انہوں نے میری ویڈیو کو لائک نہ کیا ہو شیئر نہ کیا ہو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ پاک ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے میں خود دل سے دعا کرتی ہوں اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ یاد رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی طرف یہ کتاب میں یہ چینل کو سسکت دیجئے گا اللہ حافظ